مارتا تھا پیٹتا تھا جیسے میں اپنے ماں باپ کو کہتی تھی میرا فون توڑ دیتا تھا اور ماں باپ سے ملن بھی نہیں دیکھ رہا تھا نو کہا گا رہا تھا کہاں جائے گی گند گند گالیاں دیکھ رہا تھا بہت گند گند شراب پیتا تھا اے یاسی کر رہا تھا ایم نو بتا مجھ کو انصاف چاہیے آگے کاروائی چاہیے میرے کو میرے کن کن چل کس وجہ سے کرتا تھا یہ ہر دم کرتا تھا درنگ پیتا تھا مارتا پیٹا تھا اپنے گھر جانا چاہتی تو گھر نہیں جانے دیکھ رہا تھا مار پیٹ گیا لگ کمرے میں گیڑ دیکھ رہا تھا میرے پر بولا بھی نہیں جاتا تھا پیٹ میں لات گھوسے جو اس پر مارا جاتا تھا ہم میں اسپطال سے چھٹی لے کر آئی ہوں میرے پر اتنا نہیں بولا جاتا پلیس اس کے آگے کاروائی کری جائے اسپطال میں جانے کے لیے کیا کروں نہیں بھی سریر میں نیمبو چڑھا کے میرے فیکسن فلا دیا سارے سریر میں جھہر فیل گیا پھر ڈوکٹروں نے جواب دے دیا بڑی مسکل سے بہت پریشانی ہوئی ہے مجھے انسا پر کاروائی چاہیے ہاں جی سب چیز اسپطال میں کون لے گئے گئے ممی پاپا لے گئے تھے میرے کو نیمبو فٹکڑی سراپ ایسے ایسے چیز ڈالتا تھا میں بتا بھی نہیں سکتی بہت گندی گندی چیز ڈالتا تھا وہ بہت پریشان تھی کیا چاہتے ہیں آپ میرے کو انساپ چاہیے اس کے ساتھ ایک کلاب چاہیے میرے پر بولا بھی نہیں جائے تو میرا سارا پیٹ دھوکتا ہے مجھے انساپ چاہیے کربیا چودہ سال ہوگے اٹھارہ سال کی لڑکی تھی جب میں نے ہندو رہی تھی ریواج کے نصار اس کی سادھی کری تھی سادھی کرنے والے دن سے انہوں نے میری لڑکی کے اوپر اتنا ہتیا چار کرا پہلے جاتے ہی بیک شک کرنا مطلب ہتیا چار کرنا دہیج نہ لانا مار نہ پیٹنا اس نے مجھے بتایا میں نے ان سے کہا تو اس کے اوپر مٹی کا تیل چھڑک دیا کہ تجھ میں آگ لگانگے لیکن گھن نہیں جانے دیں گے خیر چلو وہ بھی ہو گیا سمجھوتا ہو گیا بھیج دیا انہوں نے کچھ دن بعد پھر وہی پریشان کرنا شروع کر دیا پھر میں نے گلے تھانے میں اس کی ریپورٹ دی تو یہ سمجھوتا کر کے وہاں سے بھی وہ لکھ کے پیپر پہ سائن کروا کے پانچ ساتھ جنے لے گئے اس کے بعد ملنا چننا فون پانچ سب چیز بند کر دیئے اسی طرح ہوتے ہوتے کئی سال بھی تھی یہ لڑکی کے ہم کئی سال تک سکل بھی نہیں دیکھتے تھے اب آگے لڑکی کے ساتھ انہوں نے اتنا گلت ویوار کرا اتنا گلت ٹورچر کرا کہ میری بچی لمبے لمبے سانس بھری تھی پتہ نہیں اس لڑکی نے کہہ سے کہاں سے مجھے یہ کہا کہ ممی کھڑی کی کھڑی اور بیٹھی کی بیٹھی مجھے لے جا میں اور میری سہیلی اسے لینے گئے یہ آگی ہم نے اسے دکھایا ڈاکٹروں کا ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی حالت بہت زیادہ گمبیر ہے ہم اس کا وہاں سے میڈیکل نہیں کروانے کا ہمارے پاس ٹیم تھا کیونکہ ہمیں لڑکی بچانی تھی نلی ہو گی تھی پورے میں جہر بھیل چکا تھا اس کے انٹرنل میں انہوں نے نمبو چڑھا رکھا تھا پتہ نہیں دس دن پہلے پتہ نہیں پندرے دن پہلے لڑکی کی خود بتا سکتی ہے مجھے نہیں پتہ اس کی بہت بری عالت تھی میں نے حضر آباد میں امیٹ کروایا انہوں نے جواب دے دیا میں نے حضر آبادی میں ٹیٹمنٹ ابھی بھی چل رہا میرے پاس سارا ریکورڈ ہے ہم یہ چاہتے ہوں میری بیٹی کے ساتھ انصاف میری بیٹی ہے پائیج ہے مجھے انصاف دے اور ان کے ساتھ سخت سے سخت کاروائی چاہیے اور یہ چاہتی ہوں کہ ساری میڈیا والی کھٹے ہو کے سارا میرا ساتھ دیں اور یہ حریانہ سرکار کہتی ہے مہیلہ سیل میں مہیلہ تھانے میں لڑکیوں کی سنوائی ہے کوئی سنوائی نہیں ہے مجھے پتہ ہے آج مجھے پندرہ دن ہوگی ہے میرے پاس مجھے ابھی یہ بھی نیکن کے ساتھ اتنا لڑائی انہوں نے مانے پیٹنے کے بعد میں نے لکھت روپ میں انہ کی درکاس دی کوئی کاروائی نہیں ہوئی مجھے کوئی تسلی نہیں ہے میرے جی کو تسلی چاہیے اور میری بیٹی کو انصاف چاہیے کہ مانچہ پر اعتادگی آروق لگائیں تو کیا پولیس پورا کاروائی مجھے پاس آنے میں کنپلینٹ آئی گئی ہے اس کو بھی اپ آی آر ویدات کر رہے ہیں جو انویسٹیگریشن میں آئے گا کاروائی کریں گے مجھے پانے پولیس پہ بھی آروق لگائے کئی دن بعد کاروائی کیا وہ بھی انپاری کریں گے اگر ایسا کھی سابیت ہوگا تو وہ پولیس کو بھی دیکھیں گی کان کو لیاپ نمی کیا کیونکتا رای نیوی